بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس میں ہوں جی احسان علی مشوانی آج اپنے چینل احسان علی مشوانی سیرو ڈبل لائن سے جو یوٹیوب چینل ہے اس سے آپ کے سامنے ایک ٹاپک کے ساتھ پیش ہوا ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے کہ نادرہ میں جو آج کل نادرہ شنافتی کار بنا رہا ہے اس میں ایک چپ لگی ہوتی ہے کسی دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس چپ میں کیا کیا خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور اس چپ کے ذریعے کیا ہم کسی شخص کو پاکستان میں ٹریک کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن معلومات کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو آپ دوستوں کو معلومات دوں گا کہ یہ کام پاکستان میں شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو تفسیر میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل احسان علی مشوانی زیرو ڈبل لائن پر نئے ہیں تو سب سے پہلے تو ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو میری یا ٹاپک میرے اچھے لگے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کہ آپ کو ہر آنے والی نئی سے نئی جو اپ ڈیٹ میری ٹاپک ہے اس کی معلومات بروقت پہنچ سکیں اور لائک اور شیئر ضرور کرے کریں کہ کسی کو اس کے بارے میں معلومات بروقت پہنچ سکیں تو چلتے ہیں اصل ٹاپک کی جانے کہ کبھی بھی ایسا کوئی موقع بن جائے اور آپ کو کسی شخص کی ڈھوننے کی توفیق بنے یا آپ اس کو ڈھوننا چاہتے ہیں کہ وہ کس علاقے میں موجود ہے نادرہ چپ والیشن احترکار کے ذریعے اس چپ کو آر ایف آئی ڈی بھی کہا جاتا ہے آر ایف آئی ڈی اس کا مطلب ہے ریڈیو فریکوینسی ایڈنٹیفیکیشن اس میں جب جس شخص کا شناتکار ہوتا ہے اس جب میں اس شخص کی مکمل تفصیل اور ڈیٹا موجود ہوتا ہے اس کی تفصیل یعنی اس کے انگوٹے کے مکمل دس انگوٹوں کے نشانات تصویر وغیرہ کی تفصیل یہ ڈیٹا نادرہ بینک امیگریشن قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان میں سمارٹ کارڈ ریڈر کی بورٹ کے انگر سمارٹ کارڈ ریڈر اکثر لگ جاتے ہیں اس کے ذریعے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بڑا کارڈ ریڈر ہوتا ہے اس میں آپ اپنا شناتکار لگوائیں اور اس کے ذریعے آپ اس لیٹا کو پڑھ سکتے ہیں دیگر اور بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں اگر اس شخص کے پاس سمارٹ کارڈ ریڈر موجود ہے تو عموماً طور پر سمارٹ کارڈ ریڈر کی بورٹ میں لگ جاتے ہیں جس کے اندر آپ کارڈ لگوائے کر اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اصل بات پر آتے ہیں کہ جب کی مدد سے گورنمیٹ کسی شخص کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ان جہاں سے ریال ٹائم کے اندر نادرہ کے ڈیٹا بیس میں کارڈ کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا ہے ان جبوں پر نادرہ سمارٹ کارڈ نکالا گیا ہے ابھی تک اس ٹکنالوجی کو استعمال میں نہیں لیا گیا اس کو آخر کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ ٹکنالوجی یا ایڈمنٹ فیر نادرہ اس پر کام کر رہا ہے اور اس سے آگے شاید جلدی اس جو آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ کسی شخص کو ٹریک کر سکتے ہیں شاید اس پر جلدی وہ کام کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ اس شخص کی لوکیشن معلوم کریں گے ابھی تک نادرہ نے یہ سسٹم نہیں شروع پہ ہوا ہے میرے دوستو لیکن اس چپ کے ذریعے اس میں پورا اس شخص کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے اب آپ کبھی بھی اگر کسی شخص کی معلومات معلوم کریں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اٹریٹر کے ذریعے آپ وہ معلومات معلوم کر سکتے ہیں اگر کبھی بھی آپ معلومات معلوم کریں گے تو نادرہ کو اس کے بارے میں فورا بتا لگ جاتا ہے اس کام پر نادرہ اس ٹکنالوجی پر کابو پا رہا ہے اور اس پیش جلدی ایسا کوئی سسٹم شروع ہو رہا ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نیٹ کا سسٹم بہت سلو ہے پاکستان میں تو اس کے لیے نیٹ بھی بہت اچھا ضروری ہے میرے دوستو تو اس پر نادرہ کابو پا لے گا اور جلدی میں اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی آپ کو ٹاپک بھی بنا کر آپ کو دوں گا ابھی تک میرے جو دوست جس نے سوال کیا تھا وہ اگر سن رہا ہے تو ابھی تک اس میں صرف آپ کا ڈیٹا موجود ہے آپ اس شخص کا ڈیٹا معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کا ڈیڈر موجود ہو کمپیوٹر میں لگا کے آپ اس شخص کا مکمل ڈیٹا اگر آپ کے پاس اس شخص کا شناتی کارڈ ہے ڈیٹا معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کدھر کا ہے کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ جاب کیا کرتا ہے پورا ڈیٹا اس میں آپ کو مل سکتا ہے اگر اس کا شناتی کارڈ آپ کے پاس ہے اصل لیکن آپ اس کی لوکیشن نہیں معلوم کر سکتے ہیں میرے دوست تو یہ تھا جی آج کا میرا ٹاپک امید ہے آپ دوستوں کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا بہت شکریہ